اسلام علیکم ناظرین کرام عمران خان کے حق میں نو مائی کے بارہ کیسز میں آج لاہور ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا ہے اور نو مائی کے اوپر جو پورا بیانیاں بنایا گیا تھا کہ عمران خان پر پبندی لگانی ہے اس کی پارٹی پر پبندی لگانی ہے آرٹیکل سکس کی کاروے کرنی ہے وہ تمام توتے آج اپنے آشیانوں کو چھوڑ کر اڑ گئے ہیں اور ایسے اڑے ہیں کہ واپس آنے کے قابل نہیں رہے وہ شاکھوں پر دوبارہ نہیں بیٹھ سکیں گے آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر بار بار یہ کہا گیا کہ جرم ثابت کریں جرم ثابت کریں جرم ثابت کریں اور آج پنجاب حکومت جرم ثابت نہیں کر سکی اس کے علاوہ عمران خان نے آج اڈیرہ جیل سے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے مہینہ بتایا ہے کہ اس مہینے کو اگلے نئے انتخابات کا اعلان ہو جائے گا لہٰذا میری قوم عام انتخابات کی تیاری کریں الیکشن کمشن و پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے وہ بھی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں اس سے قبل کے آگے بڑھیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں آپ کی اس محبت سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر ڈسکس کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج نو مائی کا بیانیاں مکمل طور پر مکمل طور پر ججز نے دبردوس کر دیا ہے نو مائی کا سب سے بڑا بیانیاں یہ تھا کہ عمران خان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت اور شواہد موجود ہیں عمران خان نے یہ سارا کچھ کروایا ہے لہٰذا عمران خان کو اس میں سزا دی جائے اور مریم انواز صاحبہ نے تو یہ کہا تھا کہ ہم آہنی ہاتھوں سے نبٹیں گے اب آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور وہ فیصلہ سے نہیں آیا بلکہ عدالت کے اندر آج مجاب حکومت اور ججز ان دونوں کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں آج یہ پوچھا گیا جسٹس سلیم شیخ کی طرف سے تارک سلیم شیخ ان کا نام ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ٹویٹ کوئی ایک ویڈیو کوئی ایک عمران خان کا بیان ہمارے سامنے رکھ دیں جس میں عمران خان نے یہ کہا ہو کہ آپ باہر نکلیں احتجاج کریں اور پاکستان کے اندر گراؤ جلاو کریں تو آگے سے جواب دیا گیا کہ دیکھیں جی بڑی دیر لگا کر ایک بیانیاں بنایا گیا آپ یہ بیانیاں دیکھ لیں آپ یہ بیانیاں پڑھ لیں تو ججز نے آگے سے کہا کہ نہ ہمیں بیانیاں دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں بیانیاں پڑھنے کی ضرورت ہے آپ جرم کو ثابت کریں آپ شواہد سامنے رکھیں جو نقابل تردید شواہد ہیں سبوت ہیں وہ سامنے رکھیں تو آج پنجاب حکومت مکمل طور پر نقام ہوئی ہے نو مئی کے بارہ کیسز جس میں عمران خان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا اس میں یہ ثابت کرنے میں نقام ہو گئی ہے کہ عمران خان کی کسی بھی قسم کی کوئی انوالمنٹ اس کے اندر تھی اور پھر یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی ایک بڑے عرصے سے تقریر کی جاری تھی بیانیاں بنایا جا رہا تھا تو تب یہ سارا کچھ ہوئا ہے تو ججز نے آگے سے کہا بیانیاں تو یہ بھی بنایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو اور ایک اور بڑی اہم بات کی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے کہا کہ اگر ایک سیاسی لیڈر کہتا ہے کہ احتجاج کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکاری ملاک پر حملہ کرے تقریر کا ریکارڈ پیمرہ کے پاس ہوگا کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ سرکاری ملاک پر حملے کا کہا گیا ہو جسٹس انوار الحق نے یہ سوال پوچھا تو آگے سے بھائی مکمل خموشی کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے تو آج یہ عمران خان کو ایک بڑا اور طریقی ریلیف ملا ہے اور دوسری طرف اگر ہم پنجاب حکومت کو دیکھیں آئی جی پنجاب کو دیکھیں پنجاب کی پولیس کے آلہ افسران کو دیکھیں تو وہ تو بہت سی پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے شواہد ہیں بڑے ثبوت ہیں ہم نے ہیومن انٹیلجنس کے استعمال کیا ہے نادرہ سے ہم نے ہیلپ لی ہے ہم نے بہت کچھ کیا ہے لیکن آج عدالت کے اندر کچھ بھی پیش نہیں کر سکے یہ خبر دیکھ لیں آپ یہ ایس ایس پی ہیں انوشے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے عمران خان کے لیے اس کے علاوہ آئی جی پنجاب صاحب نے ہی پریس کانفرنس کی تھی لیکن آج پھر وہی بات کروں گا عدالت کے سامنے کچھ نہیں رکھ سکی آگے آج ہیں جی عمران خان نے آج ملاقات کی ہے اپنی پارٹی کے سینئر قائدین کے ساتھ اور یہ کہا ہے کہ میری قوم کو پیغام دے کے تیاری کریں دسمبر کے مہینے میں عام انتخابات کا اعلان ہو جائے گا اور عمران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد کا جلسہ کرو پانچ اگست کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا اور کل چونکہ جمعہ کا دن ہے تو عمران خان نے کہا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر باہر نکلیں اور باہر نکل کر بر پور احتجاج کریں اس احتجاج کو کامیاب بنائیں اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت نے آج تین دن کے لیے پورے پنجاب کے اندر دفعہ ایک سو چورتالیس نافذ کر دی ہے کہ احتجاج نہ ہو اب آگے آجیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اڈیالہ جیل کے اندر جا کر جو سماتیں کی تھی جو ٹرائل کیا تھا کہ عمران خان نے توہینے الیکشن کمیشن کر دی ہے آج وہ سارے کا سارا ٹرائل جسٹس سمن رفت نے ختم کل ادم کر دی ہے یہ بھی ایک بڑی خبر ہے اور اس کے بعد اگلی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر عمران خان کے خلاف گواہ بنے تھے پرویز خٹک صاحب انہوں نے جو گواہی دی تھی وہ گواہی عمران خان کے حق میں چلی گئی پرویز خٹک کو بعد میں کسی نے بتایا یہ کہا کیا ہے یہ تو گواہی دیری نہیں تھی اس طرح سے تو پرویز خٹک نے دوبارہ درخواست دی کہ جی میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو اعتصاب عدالت نے ان کی درخواست مصرد کر دی ہے کہ اب آپ ایسا نہیں کر سکتے ایک اور پتہ عمران خان نے آج کھیلا ہے اور سرے عام سب کے سامنے کھیلا ہے وہ پتہ یہ کھیلا ہے کہ عمران خان کی جانب سے انتظار حسین پنجوتا اور خالد یوسف چودری نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فروغ صاحب کے رو برو کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ عمران خان کو آپ پر کوئی اعتماد نہیں ہے لہٰذا آپ ہمارا کوئی بھی کیس نہ سوئے اس سے قبل عمران خان چیف جسٹس اور پاکستان ان کے خلابی درخواست دائر کر چکے ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر ان کے خلابی درخواست دائر کر چکے ہیں شاہ ممود قریشی اور دیگر ملزمان کو نو مئی کے مقدمے سے بری کرنے کا آج حکم نامہ جاری کیا گیا ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد سے نو مئی کے مقدمہ سے آج ان کو بری کر دیا گیا یہ بھی ایک بڑی اہم خبر ہے آگے آجیں جی سپریم کورٹ سے ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ خبر ہے شہید عرش شریف کا کیس کے حوالے سے یہ کیس ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں کینیا کی عدالت نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا کینیا کی عدالت نے شہید عرش شریف کو انصاف دے دیا اور یہ فیصلہ جاری کیا کہ کینیا کی پولیس جو یہ کہتی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی یہ مستیکن ایڈنٹیٹی کا کیس ہے انہوں نے کہا کہ غلط ہے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کاروائی کیجئے اور یہ شہید عرش شریف کے گھر والوں سے معافی بھی مانگیں اب پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس بڑی دیر سے لگا ہوا تھا لیکن ایک سال بعد انتیس جولائی کو اب یہ سماعت کے لیے مقرر ہو رہا ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ بنچ کو ہیڈ کریں گے جسٹس نئی مقترف غان اور جسٹس شاہد بلال حسن یہ سماعت کریں گے یاد رہے کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کے دور میں دس ماہ تک یہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا ان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا حامد میر نے اس حوالے سے ایک بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ شہید عرشت شریف کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ تمہارے ساتھ بہت سکتی ہوگی بہت سکتی ہوگی اس کے بعد پر شہید عرشت شریف نے پاکستان چھوڑ دیا تھا وہاں سے وہ دبائی گئے دبائی سے کینیا گئے اور کینیا میں آپ کو بتایا کہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا دعا ہے کہ عرشت شریف سمیت پاکستان میں جتنے صحافیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان سب کو انصاف ملے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے مائندہ بات